سبسکراب تو آر چینل آواز ٹی وی اینڈ پریس دی ویل آئیکن فور اپڈیٹس مردوں پہ تو اثر پڑے گا روبوٹ پہ اس کا اثر نہیں پڑتا اور جس طرح جڑا سوال کیا بھی آنہا کا تجیئے آنہا کے چونتاں پہنچو لائف اسٹائل کیئے گزارے ہو تاہنہا چونتاں یہ مجھو ذاتی سوالہ پلے بوائی جے حوالے سان معاشرے جے حوالے سان آئے معاشرے میں کچھ بھی اتھی رہے ہو آئے انہا چونتاں ماں یہ بھی نہ تھو چاہے ہیں تو کوئی برکو پاہے مخالف دھر اپوزیشن وڈ کو ایجنڈ آئے حکومت جے خلاب بلاول بھٹو زرداری صاحب بی ویڈی ورسی تے ورسی تے کوہ سال گریہ تے یہ بھی شئے چاہیے آئے تک منیے نہ منیے سندھ میں بیتر کم تھیو آئے آئے سندھ میں جمہوریت جنالے تے آمریت آئے فواج عدری صاحب چاہیتو اندھے گلائے پنیسٹیو میں دعوت نہیں آئے شب نملاگاری صاحبہ سینئر رہنم آئے پاکستان پی بلس پارٹی سینئر شاہ سردان ایم پی اے رہی چکیا ماتا انکو ورکم چاندو پہنے اے دوانی تا آنجی تا آنجی اونہ ساں گاڑو عزمہ فاروقی صاحبہ جی ڈی اے رہنم آئے بڑی ووکل ہیں کھل کے بات کرتی ہیں میں آپ کو بھی ورکم کرتا ہوں یہ مختصر کپڑا پائن تھی عورتوں نے مردن تے اثر پہے تو وزیر آزم جو سٹیٹمنٹ بیان آسانی معاشرے جی اندر پانچے چھے سالان جی چھوکرن ساں بھی جکو آئے تشددد جنسی تشددد جسمانی تشددد یہ سب چھے آسانی تین چھا چھوڑو انتے بسم اللہ الرحمن رہیم مہد بانی تا آم کے گھر آئے اینے موقع پانچے پارٹی ترپکانی آنجی موقع ملیو مسلو ایو آئیت ہی جو کو وزیر آزم آئے ہی ایکچلی جو ویجن جو آئے وہ وزیر آزم جڑو آئے ہی نا وہ پانچے پہ پانچے پہا ہی نا جی ہسٹری آئے کر بڑی تا ہی خود پلے بائے رہی چکو آئے ہی نا تمام کے اسلام کا کریل حرکتوں کرے چکو آئے ناجائز تعلقات اوٹن سا رکھے آئے ہیں انہوں میں باہر پیدا کرے آئے ہیں کافی انتے کیسز امریکا میں بے آئے ہیں آئے ہیں پوری دنیا کے خبر ہے تینے جو کردار چھا رہے ہویا چھا آئے ہیں ریسنڈلی دانٹھوں ہوندھو تا ہی کڑی شادی کا یا شادیش ہو دا عورت چوانتا کپی انہوں کے گراؤنٹے پرنے جو کریکٹر جی وایس گالیاں کپی تا ایک شادیش ہو دا عورت کے نکا جی عدد پوری کون تھی یا طلاق جی انہوں نے نکا جی مطور نکا بد ہوئے ہوئے ہیں یہ شرح جائز کالا یہ اسلامی میں شرط ہے عورت طلاق بٹے ہیں شادی کریں گناہ نہیں اسلام میں چار شادیش ہو جائز شادی کریں سکو تھا یہ منہ نہیں پر عورت پانجو عدد گزارے انہوں کا پہ نکا بجی سکے اسلامی شرح لیاس کا انہوں کا حرام آئے پہری گالیاں جی بھی گالیاں آئے انسان جی پانجو سوچ ہوندھی آئے انہوں جو پانجو ذہنی صلاحیت ہوندھی کہا کارڈ ڈائیوار شاہد کارڈ بجی اگر آخر جواہد اگر عورت مختصر کپڑ پانک این سان اور تون جو ریپ تھے جاؤں مصوم بھاریوں چار سال جو چھان سال جو چھان سال جو مصوم نیادن کے ریپ کئے ویندو آئے چا چھا وہ ننڈیو باڑیوں مصوم باڑیوں وہ ننیا کپڑا پائیں دیوں شاڑ کپڑا پائیں دیوں جہن جے کرے مرد زینت خرابتی سکے تھی آئے ہونے جے جو ریپ تھیان تھا سب ہاں پیاریوں جو وجہ ہیا ہے تہاں پانجی سوچ سٹھی ترکیساں صاف سدری نیکی طرف شرافتواری سوچ رکھو جب میں کرائم نہ ہو جائے صحیح جس طرح شبلن بھگاری صاحبہ نے زبردست بات کی کہ سوچ مائنسیٹ ہے وہ جس کا قانون سے خوف ہونا چاہیے قانون کا ڈر ہونا چاہیے کیا کہیں گی بسم اللہ الرہمانے میں آج کے اس بیان پر یہ کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے اپنے ایک نظریہ کو پیش کیا کہ عورت کو مقتصر کپڑا نہیں پہنا چاہیے تو دیکھا جائے تو اسلام میں بھی یہی چیز ہے کہ عورت کو مقتصر کپڑا نہیں پہنا چاہیے ہاں آپ نے بلکل ٹھیک بات فرمائی بلکل کہ نظریہ کچھ بھی ہو مگر آپ کی سوچ جو ہے وہ مضبط ہونے چاہیے آپ اپنے بچوں کا ایسی تربیت دیں کہ وہ بڑے ہو کے اسی کو فالو کریں یہ اسلامی جہموری ملک ہے بے شک اس میں وائلنس ہے بہت پرابلمز ہیں بہت زیادہ تکلیفیں ہیں مگر میرے خیال سے یہ بات کافی حد تک انہوں نے ٹھیک گئی کہ عورت کو مختصر کپڑا نہیں پہنا چاہیے فیشن کرنا لبرل ہونا بری بات نہیں ہے ایکسٹرا آرنری اگر آپ اس چیز پر اتر جاؤ تو یہ غلط ہے ایک تو ہے مختصر کپڑے نہیں پہننے چاہیے ایک تو ہو جنسی تشدد ریپ کیسز کیا مختصر کپڑوں سے یہ چیز ہو رہی ہے یہ ایک الگ چیز ہے نا کپڑے پہننا ایک الگ چیز ہے ایک جو ہے نا ریپ ہونا ایک الگ چیز ہے جنسی تشدد ہونا ایک الگ چیز ہے یہ دونوں الگ چیز ہیں کیا اس وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ پوری دنیا میں ہے پاکستان کی بات نہیں ہے یہ چیز پوری دنیا میں ہی ہے اس میں بھی ریپ ہوتے ہیں ایسی بات نہیں ہے اگر ہم کہیں کہ اس سے اس کا جوائنڈ ہے اس سے اس کا جوائنڈ نہیں ہے مگر کچھ قوانین ایسے بنے ہیں جو بڑے سخت ہیں ان پر ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا تو ایسے قوانین بھی پاس ہونے چاہیے جس کے ڈر و خوف سے ہماری ہر بچی بہار نکلنے والی محفوظ ہو جائے ایسے پاکستان میں قانون جو کہا وہ پارفول نہ ہے انہیں کرمنیل جکے انہوں کے اگر ایڈی سزا ملے یا نا انہوں کے بالکل تہاں انہوں کے جی میرے ساتھ نازیہ ملک صاحب انکر پرسن جرنلسٹ انٹرپنیور ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں اسلام علیکم جی آج ایک بڑا اہم ایشو جس کو خان صاحب نے بھی امریکن ٹی وی کو چینل کو انہوں نے بھی ایک انٹرویو دیا کہا کہ عورت مختصر کپڑے پہنتی ہیں ان کا اثر مردوں کے اوپر ہوتا ہے کیا کہیں گی نازیہ ملک صاحب سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو ہمیں اللہ نے قوانین دیئے ہیں اس کے مطابق انہوں نے بالکل صحیح بات کہی ہے کہ عورت کو اپنے آپ کو کور رکھنا چاہیے عورت کو اپنے آپ کو جو ہے ڈھاپ کر رکھنا چاہیے اوپن کپڑے نہیں پہنے چاہیے پھر آتا ہے سیکنڈ ہمارا معاشرہ کے کہتا ہے ہمارے معاشرے میں بھی اس چیز کو آہ سیکنڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے کور رکھنا ہے آہ میجوریٹی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں پر لوگ جو ہیں خواتین اپنے آپ کو کور رکھتی ہیں اور جو بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہمارے اسلام سے ریلیٹ کرتا ہے ہمارے اسلامی قوانین کے مطابق ہے تھرڑ یہ چیز آتی ہے کہ آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں جو کور نہیں رکھ رہے ہیں یا جو بہت اوپن اور ایسی چیزیں جو ہے نظر آ رہی ہوتی ہیں جو ہمارے سوشل میڈیا میں ہم زیادہ تر دیکھ رہے ہوتی ہیں اس کو بھی نہ چلی ہمیں تھوڑا سے بھی کنٹرول کرنا چاہیے لیکن سوشل میڈیا کو زیادہ تر ہم کنٹرول کرنی تکتے ہیں ناؤ اب ان کی اس بات پر کہ اس کی وجہ سے کیا کسی کو مرد کو اٹریکشن ہوتی ہے یہ بات بھی غلط نہیں ہے کہ اٹریکشن نہیں ہوتی بلکل ہوتی ہے اٹریکشن اسی لیے اللہ نے جو اپنے قوانین میں کہا ہوا ہے کہ کور رکھنا ضروری ہے وہ اسی وجہ سے کہ اپنی زینت کو چھپاؤ بات یہ کہ ہم رہتے ہیں پاکستان جمہوریہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ٹھیک ہے نا وہاں پر ابھی تک یہ قانون آیا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کور رکھو بسیٹلی پہلے تو ہمارے ہمارے قانون میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے بینگ میڈیا پورسن جو بھی ہے لیکن میرا دل یہ ہی ہوتا ہے کہ کور ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا دین کہہ رہا ہے ٹھیک ہے مجبوریاں ہوتی ہیں پھر آپ کو وہ دیکھنا ہوتا ہے ہمیں غلط بات بھی ہے لیکن یہ ہے کہ ایک تو یہ چیز فرس آنی چاہیے سیکنڈ چیز ابھی میڈم بھی کہہ رہی تھی کہ قوانین میں شامل ہوئی یہ سخت سزائی یہ بھی ہمارا اسلام کہتا ہے اگر ہمارا اسلام کہتا ہے کہ عورت کو کور رکھو تو ہمارا اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ جو بھی گناہ کر رہا ہے یا جو بھی قانون کے خلاف چیز کر رہا ہے اس کو سخت سخت سزا دی جائے تو سزائیں بھی سخت ہونی چاہیے بے انتہار سخت ہونی چاہیے کہ کسی کی جررت نہ ہو کہ وہ عورت کو غلط نگاہ سے بھی دیکھیں ٹھیک ہے نادر سب ایک اور چیز ایک تو ہوتا ہے کہ کپڑے آپ جو ہیں چھوٹے مختصر نہیں پہن ایک تو یہ چیز ہے دوسری بات ہے جنسی تشدد ہو جائے جو ریپ ہو رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے یہ کپڑے پہننا نہیں الگ چیز دیکھیں اس لیے میں نہیں کہوں گی کہ میں اللہ کے قانون کو الگ نہیں کر سکتی ہوں نا بات ہی ہے ساری ٹھیک ہے نا میرے اللہ نے جو چیز کہہ دی ہے میں اس کے خلاف نہیں جا سکتی ہوں اور پرائی منسل صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے جو ہمارے اسلام کے کوئی خلاف بات ہو اگر وہ بات ہوتی تو پھر ہم کہتے ہیں ہاں لیکن وہ ریلیڈ بات ہے بالکل ہوتی ہے ریلیڈ بات دیکھیں ہمارے میں اپنے معاشرے کی بات کر رہی ہوں میں وہاں ویسٹ کی بات نہیں کر رہی ویسٹ میں بہت کچھ ہوتا ہے جو ہمیں دکھایا بھی نہیں جاتا ہے یہ تو ہم یہاں پر بیٹھ کر بات بھی کر رہے ہیں ویسٹ پہ تو یہ باتیں بھی نہیں کی جا رہی ہوتی ہیں وہاں پہ اتنی سختی ہے اتنی سختی نیوز پر ہے اتنی سختی دکھانے پر ہے اتنی سختی ہے کہ آپ کی سوچ ہے لیکن بات ساری پھر وہی آتی ہے کہ ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے ہمارے معاشرے میں دیکھیں جب یہاں سے رڑکیں دوسرے ممالک جاتی ہیں تو انہی کے معاشرے کے مطابق اپنے آپ کو کور رکھتی ہیں ڈھاپتی ہیں ہمارا شلوار کرتا دوبٹا اپنے آپ کو چھپانا اپنے آپ کو جو ہے اپنی زینت چھپانا یہ ساری ہمارے معاشرے کی چیزیں ہیں ایک اور چیز جب ایک پانچ سالہ بچی کے ساتھ آپ کی میری بہنیں بیٹی ہیں سب کچھ ان کے ساتھ اگر یہ ریپ ہوتا ہے جنسی وہ کیا چیزیں وہ کپڑے اٹریکٹ کرتے ہیں یا کچھ اور چیزیں کیا یہ دماغ نفسیاتی سوچ مائنسیٹ ہے وہ دیکھیں یہ ایک تو مائنسیٹ بھی ہے نا مائنسیٹ کیا ہے کہ ہمارے ہاں پہ دیکھیں اس سے بہت ساری چیزیں آ جاتے ہیں پھر ہمارے ہاں پہ تربیت کیا دی گئی ہے سکولنگ میں کیا تربیت دی گئی ہے ہماری سوسائٹی میں کیا تربیت دی جا رہی ہے تربیت کی بات آ جاتی ہے نا اب تربیت ہمیں کہاں سے حاصل کرنی ہے کس طرح سے تربیت دینی ہے یہ پھر پورے ایک جگہ کی بات نہیں ہے ہم ہر جگہ پہ پھر کہیں گے ایک ایک یہاں صرف آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں یہ چیزیں میں باہر کے ممالک میں بھی میں آپ کو پھر بتاؤں اگر میں آپ کو بھی ناملی کنٹریز کے لینا چاہتی ہوں یہاں سے زیادہ ماں پہ برے حال ہیں اور وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں بات آپ کو ایک بات بتاؤں جہاں پہ چھوٹے کپڑے پہنے جائے ہیں ماں پہ کہتے ہیں یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ لڑکیاں بہت اوپن ہوتی جا رہی ہیں وہاں پہ یہ بات چل رہی ہے آپ کو یہ بات بتاؤں میں تو ہمارے ہاں پہ یہ چیز کو بڑا مائنڈ کیا جا رہا ہے وہاں پہ یہ بات اوپن ڈی کہی جا رہی ہے بلکہ بڑی مہربانی سینئر انکہ پرسنٹ جنرلسٹ پاکستان کی ٹاپ لیڈنگ انکہ نازیہ ملک صاحبہ آپ کی بڑی مہربانی نازبیک جو ٹائم تھے اب برک کھم